موسیقی 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 اور حالات جو ہیں وہ روز بروز بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں اور عیل کی گزشتہ 62 سال میں میں نے ایسی سیچویشن کبھی نہیں دیکھ رہا دی پاکستان کے تاریخ میں جی جیسے آج آہی minute میں نے قطر بھی دیکھا تھا میں نے ہماری فوج نے سرندر کیا اور جس طریقے سے سرندر کیا انہوں نے وہ بھی ہم سب نے دیکھا جی جس دن یہ ہوا نے یہ ڈھاکہ کا سرندر تو میں گیا یا یا کو ملنے کے لیے کوئی تقریب اگر نہیں تھی تو اس کو میں نے کہا کہ یہ ڈھاکہ چلا گیا ہے تو اب لائی ختم ہو گئی ہے اس نے کہا چھوڑو یار یہ میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں چھوڑو یار یہ کیا کالے بنگالیوں کے خاطر ہم ویسٹ پاکستان کو خطرے میں ڈال دیں اچھا میں رو پڑا جی ای بروک ڈاؤن جی اور ای کرائی میں نے کہا ڈھاکہ تو ہمارا اپنا شہر ہے پاکستان کا جس ہے ڈھاکے کا چلے جانا اس پاکستان کا چلے جانا تو میرے لیے اتنا ہی یہ شیمپل ہے اور اتنا ہی اس سے مجھے اتنا دکھ پہنچ رہا ہے جتنا لاہور کا فعل ہو یا پشاور کا فعل ہو یا کسی اور تو میرا مطلب یہ ہے نا جی میں وہی جو میں نے آپ کو کہا 71 میں اتنی منی ہمیلییشن کہ میں پریزننٹ کے سامنے جا کر کے میں میں بروک ڈاؤن اتنی پریشر تھا اتنا پریشر تھا جی یہ وہاں برس ہے اس سے جی اب تو میں اس وقت اچھا اس وقت بابر بھئی سیچویشن تھی جی جایا چلا گیا میں نے ہینڈنگ اوور چارج ٹیکنگ اوور چارج میں موجود تھا جی تو بٹو صاحب آئے ہی ٹک اوور چارج اس کے بعد مجھے کہا کہ میں شام کو ایک تو قوم کو اڈریس کرنا چاہتا ہوں تو یہ تم بندو بس کرو میرے لئے اور دوسرا میں فارن جنرلیسٹ کو ملنا چاہتا ہوں دونوں ہم نے انتظام اس کے لئے کیا فارن جنرلیسٹ کو یہ پرل کاؤنٹیننٹل میں ملا بلیو می باور یہ میں چند قدم اس کے پیچھے کھڑاتا جی جب یہ فارن جنرلیسٹ کے ساتھ باتیت کر رہے تھے میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا میں نے کہا ہم بڑی مسئیبت میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ جو لیڈر ہے یہ تو ہم کو نکال رہا ہے اس دلدل سے اس بھنور سے ہم کو یہ نکال رہا ہے یعنی ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی تھی صاحب ہمیں کوئی لیڈرشم نظر نہیں آرہی کوئی لیڈرشم نظر نہیں آرہی جو مایوسیو کے اس آدھیرے میں مجموعی طور پر قوم کو باعت نکال لے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دیفرنس آف اپینین ہمیں نظر آرہا ہے اختلاف رائے نظر آرہا ہے جو قوم کو باوجود اس کے کہ آدھا ملک چلا گیا باوجود ہاں جی پھر بھی ہاں جی ہاں جی کہ یہ تو ہے جی اللہ تعالیٰ نے یہ 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 کرے اور اس نے کیا بھی دلپکار علی تقریر کی لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے اس نے کہتے ہیں جی ہی سنیچ وکٹری آؤٹ اپ ڈیفیٹ آؤٹ اپ ڈیفیٹ یہ اندرہ گاندی کا اور ان کا ہمارے جو ہندو ہیں ان کا ریاکشن تھا کہ یہ آدمی نے کمال کر دیا اس نے ڈیفیٹ یہ ہو گیا ہے اور انہی نے سنیچ بکٹری آؤٹ اپ ڈیفیٹ تو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے آپ دیکھیں میرے تو کبھی خواب و خیال میں نہیں آتا تھا کہ جناس صاحب کا پاکستان بیویا ہے اس کی اوپر بمباری کریں گے فارن پاور بے گناہ لوگ شہید ہوتے جائیں گے اور ہم بے بس ہلپلیس ہماری گورنمنٹ جو ہے کچھ جو ٹوٹلی ٹوٹلی پیرلائز ٹوٹلی پیرلائز جی خواب صاحب ایک مطلب یہ ہے دیکھیں جی اگر کوئی بڑی لیڈرشپ اس سے موجود نہیں ہے تو کوئیکٹیو وزنم اختیار کرنا چاہیے جو مجموعی طور پر ہمارا عقل و شعور ہے اس کو برو اکار لانا چاہیے میں اس کی طرف آ رہا ہوں میں اس کے طرف ابھی یہ جو ہوڑا ہے ہمارے ساتھ اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی دوسری جب یہ احمد آباد میں جو واقعہ ہوا ہے رات کو وہ آتے ہیں ہمارا ائر سپیس وائلیٹ کرتے ہیں ہمارا بارڈر وائلیٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں پچاس منٹ وہ ہمارے ائر سپیس میں رہتے ہیں پنٹالیس منٹ اس کے بعد وہ آپریشن کرتے ہیں only two three کلومیٹر away from کاکول اکیڈمی جی اس کے بعد جو ہیں وہ پھر ٹیک آف کرتے ہیں اور پچاس منٹ پھر ہمارے ائر سپیس میں رہتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے کہ کون آیا کون گیا کوئی آپریشن ہوا یا نہیں ہوا کس نے کیا کس نے نہیں کیا آرمی خاموش ائر فورس خاموش انٹیلیجنس ایجنسی خاموش ہم جب پاک فوج کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمیں اس وقت ہماری جو سلامتی کے دارے ہیں وہ مشکل صورتحال سے دوچار نظر آتے ہیں ایک طرف دشتگردی ہو رہی ہے دوسری طرف مختلف قسم کی رومرز جو ہے وہ اڑ رہی ہیں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ بعض حلقے دانستہ طور پر ہمارے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جس سے مزید صورتحال پر چیدہ ہو رہی ہے دیکھیں نجی مشکل واقعات تو یہ ہے دیفنیٹلی انینوییبل انینوییبل سیچویشن ہے بابر صاحب سیونٹی ون کا ایک سبق یہ تھا جو سیکھنا چاہیے تھا کہ خدا کے لئے خدا کے لئے باقی جتنی بھی ہماکتیں کرو اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی مت لڑو اپنے لوگوں کے خلاف لشکر کشی کبھی مت کرو اپنے لوگوں کے خلاف اپنی فوج کو کبھی استعمال نہ کرو میں کہتا ہوں جی اگر یہ اس کو ہم فالو کرتے اس پاکستان کبھی نہ جاتا جی پاکستان دو لخت کبھی نہ ہوتا جی خدا لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی طالبان اور القاعدہ ایک state of mind ہے ایک مخصوص نقطہ نظر ہے اور ان کو بنانا بھی غلطی تھی اور ان کو اس طرح سے ان کے خلاف جو کروائیاں کی جانی ہیں وہ بھی غلطی ہیں آپ کے کہتے ہیں کہ بہتنین سلویشن کیا ہے میں کہتا ہوں جی بات یہ ہے یہ اس پرابلم کا جنیسیس کا کیا ہے بابرزا جنیسیس تو یہ ہے یہ ایریا جو ہے یہ تو بہت پیسفل ایریا تھا آپ کے پروگرام میں میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا آخیر میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں گیا میرانشاہ گیا وانا گیا رزمک گیا بلوچستان چلا گیا کوئی نہ میرے ساتھ سوائے کوئی اسکارٹ نہیں کوئی پروٹیکشن نہیں بھی لیڈیز ہم جائے جی گرویخت کے قریب سے ہم جا رہے تھے فکیرہ پیپی جگہ پہ جگہ لوگوں نے وہ ہمیں کہتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے راستے میں ملک اور چیپس کہ جی آپ اتنی عرصے کے بعد آئے ہیں آپ ہمارے ساتھ چاہے پیئیں گے اس کے بغیر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے کوئی تھرٹ نہیں کوئی ڈینجر نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی ٹرررزم نہیں کچھ بھی نہیں تھا یہ ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس سے زیادہ پیسفل تھا وہ علاقہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی امداد کی ہے جب بھی ہندوستان کے ساتھ ہمارے لڑائی ہوتی ہے یہ لوگ جو ہیں پاکستان خواج کے ساتھ شانہ بشانہ شورڈر تو شورڈر ان کے ساتھ پاکستانی افواج کے ساتھ یہ لڑتے رہے قربانیہ دی ہے انہوں نے وہ ہمارے سب خلاف ہو گیا ہے